کیمرہ ان کے ساتھ کیا تھا اور اس کے بعد جب ہمارا گرمیوں کی جو چھٹیاں ہوتی تھی تو سکول میں جو ہمارا کرکٹ کا سمان تھا وہ لے کہ ہم پندرہ بیس دن کا کیم کرتے تھے آپس میں میچز کھیلتے تھے تو سب کچھ دیرے دیرے اچھا ہوتا چلا گیا ایک بریک ملا جس سے میں انڈر سکسٹین اور انڈر نائنٹین ڈسٹرک کھیلا اس کے بعد اپنے ڈسٹرک کو میں نے ریپریزنٹ کیا تو فرس کلاس کرکٹ میں بھی مجھے چانس مل گیا تو میں ہمیشہ بہت آگے کی نہیں سوچتا تھا میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں انڈیا کے لئے کھیلوں گا میرے لئے تھا کہ میں کل کون سا میچ کھیلنے والا ہوں یا پرسوں کون سا میچ کھیلنے والا ہوں وہ میرے لئے زیادہ امپورٹنس رکھتا تھا اور اس طرح کی سوچنے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا کیونکہ میں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا تھا میری ایسی سوچ نہیں تھی کہ یار اس ٹیم میں مجھے سیلیکٹ ہونا چاہیے میرے ہاتھ میں تھا پرفارمنس کرنا اچھا کرنا میں وہ کرتا تھا سیلیکشن کنی اور کے ہاتھ میں تھا بھڑے وہ پانچ سیلیکٹر ہوں یا کوئی اور ہوں تو میں ان سب کے بارے میں نہیں سوچتا تھا میں سوچتا تھا جہاں کے لئے بھی مجھے سیلیکٹ کیا جائے گا میں وہاں جا کے کھیلوں گا اور اچھا کروں گا اور پھر ایک بار جب آپ انڈیا ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو موٹیویشن کی کمی نہیں ہوتی ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دیش کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پرکار کا سپورٹ ہو کسی بھی پرکار کا پلیٹ فارم ہو تو ہمیں اتنا موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم جب انڈیا کے باہر جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھا پرفارم کریں but at the same time ہم پروسس پہ زیادہ ریلائز کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کے قارن ہم یہاں پہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں تو موٹیویشن کی کبھی کمی نہیں ہوئی یہ میں ضرور بولنا چاہوں گا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میں دیش کے لئے کھیلوں گا but ultimately میں کھیل رہا ہوں اور ہماری ٹیم اچھا کر رہی ہے تو بہت ہی پرائیڈ والی بات ہے کہ آپ ایک ایسے سٹریم میں آپ اچھا کر رہے ہو جس میں آپ کا پیشن تھا جو آپ صدا اچھا کرنا چاہتے تھے پہلے میں دیشٹر کے لئے کھیلتا تھا پھر میں نے سٹیٹ کے لئے کھیلا اور فائنلی کنٹری کے لئے کھیلا بہت چیزوں کے برانڈ اباسدر کے طور پر آپ اسوشیئٹ ہوتے ہیں دونی لیکن جب آپ دیش کے یوازوں کو دیکھتے ہیں تو آرمی آرمی کی طرف وہ آئے کرکٹ کی طرف وہ آنا چاہتے ہیں آپ کو دیکھ کر لیکن جب آپ یہ وردی پہنتے ہیں تو آپ کا دل ان سے کیا کیا پڑا ہے پہل ایسا ہے سیڈ نینو میں نے بولا میں چاہتا تھا کہ میں آرمی میں جاؤں بہت اگر آپ ریالیسٹکلی آج کے کلچر میں دیکھیں تو کافی دوسرے پروفیشن ہیں جو انڈیا میں اویلیبل ہیں کافی لوگ ہیں جو دوسرے پروفیشن کو آپٹ کرتے ہیں کمپیر ٹو گوئنگ انتو دا آرمی بہت ایسے لوگ بھی ہیں ہو وانٹو کم تو دا آرمی سو بہت ہی ہائیلی موٹیویٹیڈ انڈیویجولز آپ کو یہاں پہ بیٹھے وے ملیں گے و ایک بار اوٹیے گیا تھا اوفسرز ٹرین ایک ایک ایڈ میئن انڈاائی جو یونگسٹر تھے جس طریقے سے وہاں پہ آئے تھے جس طریقے سے وہاں پہ آئے تھے تو ایک کافی جوان اور اوفسر ناسر بنگو ناسف ان کو ہمیں ہمیں ضرورق اور ان کے لئے ایسے ہمیں ہمیں ضرورتے ہیں ایسے ہمیں ضرورتے ہیں اور کافی طفل ہوتا ہے ان کے لئے بھی سمجھ سمجھ پہ ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں اور میں واقعی فوں گیا لگتا ہے کیونج میں دھولتے ہیں جہاں سے پاس میں ہی ہمیں اس سے اپنے لئے شفتے ہیں اور کرکے رہے ہیں کہ لیکن میں آپ سکتے ہیں کہ جانب اس کا تک کہا ہے کہ ہمینج کو کامرے ہیں ہمیں انجاز ملحاب کیا کہ ہر کو ہ Coraعطان کی لگے باست ہے بین انجاز پہدا ہوا کل کو ہمینج کردے ہیں اور اس کے لئے جو درے تک کہا ہے کہ جو بنیادہ باستر ہون کی اور میرے گر میں پیدا نہ ہو حسول ما ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں روز ہمینج کریں اور اس کے لئے جو کی سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن یا فورڈ جنریشن آرمی میں ہیں